السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ہمارا نورانی قیدے کا سبق چل رہا ہے سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کا ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج کا سبق ہے زیر اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر تین حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیجیں پہلے ہم نے زبر کے بارے میں پڑھا تھا اور اب زیر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو آئیے دیکھئے زیر یہ جو آپ لکیر کے نیچے نشان جو دیکھ رہے ہیں یہ زیر کا نشان ہے زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اس سبق میں بتایا ہے کہ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے جیسے ہمزہ زیر ای بازیر بی تازیرتی اس طرح معروف پڑھنا ہے اور مجہول ہمزہ زیر ای بازیر بی تازیرتے نہیں پڑھنا ہے یہ مجہول ہے اس طرح ہمیں نہیں پڑھنا ہے ہمزہ زیر ای بازیر بی تازیرتی سازیر سی جیم زیر جی حزیر حی خوزیر خی دال زیر دی ذال زیر زی رازی ری زازیر زی سین زیر سی شین زیر شی سواد زیر سی زواد زیر زی تازیرتی زواد زیر زی عین زیر ای غین زیر غی فزیر فی آف زیر قی کاف زیر کی لام زیر لی میم زیر می نون زیر نی واؤ زیر بی حازیر ہی ہمزہ زیر ای یا زیر ای یا زیر ای مشق پریکٹس ای بی لی ہمزہ زیر ای بازیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی را دی فا را زبر را دال زیر دی را دی فا زبر فا را دی فا حمیدہ ہا زبر حا میم زیر می حمیدہ دال زبردہ حمیدہ شہیدہ شین زبر شا حاضر ہی شہیدہ دال زبردہ شہیدہ بخیلہ بازبربہ حاضر خی بخی لام زبرنا بخیلہ سخیرہ سین زبر سا حاضر خی سخی را زبر را سخیرہ را حیم را زبر را حاضر ہی را حیمیم زبر ما را حیم لعیبہ لام زبرلا عین زیرعی لعیبہ زبربہ لعیبہ شریبہ شین زبر شا حاضر ری شریبہ باری بازبربہ شریبہ عمیلہ عین زبرعہ میم زیر می عمی لام زبرلا عمیلہ بریقہ بازبربہ را زیر ری بری آف زبرقہ بریقہ خاطیفہ خواہ زبرخہ تازی رتی خاطیفہ زبرفہ خاطیفہ جزیعہ جیم زبرجا زازیر زی جزی عین زبرعہ جزیعہ ساقیمہ سین زبرسا آف زیرقی ساقی میم زبرمہ ساقیمہ غاشیہ غین زبرغہ شین زیرشی غاشی یا زبریا غاشیہ نسیہ نون زبرنا سین زیرسی نسی یا زبریا نسیہ نسیہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ پیچھے کے سبق یاد کر رہے ہوں گے اس کو شیئر کریں اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک بھائی یا بہن پرانے کریم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا رہے گا جب تک وہ بھائی یا بہن نورانی قائدہ اور قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا السلام علیکم